بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہیں امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب ترقین آگے ہیں آپ تو اسے محفوظ فرمائے اور میں آج کافی دیر کے بعد یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک ریسپی شیئر کر رہی ہوں چاول کی پینیوں کی اور آپ اس طریقے سے بنائیں بہت ہی سیمپل طریقہ ہے اس کا بنائیں اور انجوائی کریں اپنے گھر میں میرے لیے ٹیر کپ میں نے چاول ہی ہے اس کا میں نے پاورڈر بنائی ہے چاولوں کو میں نے دردرہ سا پیس لیا سوری پاورڈر نہیں بنانا دردرہ سا پیس لیا ہے اور ڈیر کپ کے ہی قریب میں نے گھر لیا ہے اور جتنے آپ نے چاول لینے اتنے ہی آپ نے گھر لینے تھوڑا سا آپ نے بادام تھوڑی سی ناریل کی گھڑی اور تھوڑا سا میہوا لینے اور دو تین چمچ کے قریب آپ نے دیسی گی لینے سب سے پہلے ہم نے پینیوں کا شیرہ بنانا ہے تو پتیلی میں ہم نے گھر ڈالیا اور ایک کپ ہم نے پانی ڈالیا اور اس کو شیرہ بنانے کیلئے رکھ دیں گے دوسری سائٹ پہ ہم نے ایک بول لیا ہے جس میں میں سارا چاول جو پیسے ہوئے ہیں ریڈ کپ کے قریب اس کو دردرہ سا میں پیس لیا تھا اس کو میں نے جو انا بول میں ڈال دیا ہے اب میں سارے ڈرائی فروٹس اس میں ڈال دوں گی اور آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹ پسند ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں ویسے تو اس میں موپلی بھی جاتی ہے لیکن میں اتنی شوق سے نہیں کھاتی اور نہیں میرے گھر میں کھاتے ہیں اس کی جگہ پہ میں نے بڈام ڈالنی ہے اس کو ہم اچھا سا جو ہے نا مکس کر لیں گے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اتنے زیادہ نئے چاول نہیں ہوتے ان کے تو اس میں سے تھوڑی اسی سمیل آتی ہے تو وہ تھوڑا بھول لیتے ہیں بغیر آئل کے بغیر گی کے تو یہ تو چاول بلکل نئے تھے اور اس میں بہت اچھی سوندھی سوندھی ہوشبو آ رہی تھی اور مجھے بھوننے کی ضرورت نہیں پیش آئی تو میں تو اس کو ایسے ہی ایزی ٹیزی بنا رہی ہوں تو آپ دیکھ لیں اگر آپ کے چاولوں میں تھوڑی سی بھی سمیل ہے تو آپ اس کو جو ہے نا تھوڑا آسا اس کے اوپر نہ روست کر لیں بھون لیں اس کو اور ابھی دیکھیں کہ جو شیرہ جو ہے اس کا گھر کا پکڑ ہے تو اس کو اچھی طرح سے میں اس کی چاشنی بنا لوں گی اس کی چاشنی ہمیں جو ہے نا ایک تار والی چاہیے تو اس سے زیادہ پتلا گھر ہمیں چاشنی نہیں چاہیے کیونکہ ایک تار والی لازمی ہونی چاہیے دیکھیں اب ایک تار والی چاشنی بن چکی ہے تو ابھی میں نے اس کو جو ہے نا بول میں ڈال لی ہے اگر آپ کا گھر صاف نہیں ہے اس کے اندر جتین کے بغیرہ ہوتے ہیں تو آپ جو ہے نا اس کو پونی سے چھنی سے چھان لیں یا چائے والی پونی جوتی ہے اس سے آپ چھان لیں تو پھر آپ اس میں شامل کریں تو جو ہے نا میرا یہ صاف تھا تو چاشنی صاف تھی تو اس لیے میں اس کو چابلوں میں تھوڑی سی میں نے شامل کی ہے میں دیکھوں گی اگر یہ ساری نہیں جائے گی تو پھر جو ہے نا میں اس میں ساری نہیں رہ لوں گی جتنی اس کے لیے اندف ہوگی میں اتنی ہی اس میں رہ لوں گی کیونکہ جب گوڑ میلٹ ہوتا ہے اس کے چاشنی بنتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا اس میں پوری جائے گی یا آدھی جائے گی تو اگر اس میں یہ پوری چلی جائے گی زیادہ پتلا نہیں ہوگا یہ چابلوں کا جو دردرہ سا میں نے پیچھا ہے چابلوں کاٹا تو میں اس میں پوری کی پوری شامل کر دوں گی اب دیکھیں میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں اب یہ گرم ہے اس کو میں ہاتھ سے مکس نہیں کر رہی آپ نے یہ پروسس جو ہے آپ نے جلدی جلدی کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو تھنڈا کر دیا تو پھر چاول وہیں کہ وہیں اکڑ جائیں گے تو جو ہے نا ابھی میں چک کر رہی ہوں کہ اس کے ہاتھ لگانے کے قابل ہو چکی ہے یا نہیں تو میں تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں چاشنی ڈالتی جا رہی ہوں اب آپ دیکھیں کہ سارے چاول جب اچھی طرح سے اس کو یہ چاشنی لگ جائے گی تو یہ انف ہوگی اور گی بھی آپ نے جو ہے نا اسی طرح ہی چک کرنا ہے کیونکہ میں اس میں آپ کو کوئنٹیٹی بغیرہ اس لیے نہیں بتا رہی کہ جو ہے نا اگر میں نے آپ کو کوئنٹیٹی بتا دی بعض دفعہ گھر زیادہ مٹھا ہوتا ہے بعض دفعہ گھر کم مٹھا ہوتا ہے تو جو ہے نا پھر اس طرح آپ کی کوئنٹیٹی میں فرق آ جائے گا اور ریسپی میں جو آپ نے جو میں نے ریسپی بنائی ہوگی اس میں اور اس کی کوئنٹیٹی میں فرق آ جائے گا تو اس لیے یہ دو چیزیں جو ہے نا آپ نے خود چیک کرنی ہیں کہ آپ کو کتنی چاہیے ابھی دیکھیں میں اس کو ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کو چک کے بھی دیکھ سکتے ہیں اسی ٹائم پہ کیونکہ یہ تو ایک چابلوں کی پینیاں ہوتی ہیں یہ تو کچھی کھائی جاتی ہیں تو میں اس کو چک کر لیا تھا میری ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں گئی بھی تھا اور چینی بھی تھی اور اگر آپ نے زیادہ کی تھوڑا ایڈ کرنا تو آپ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی جو ہے نا آپ کے ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اچھی طرح سے یہ مکس ہو چکی ہے اور چینی بھی اس میں بلکل سوری گھر بھی اس میں بلکل ٹھیک ہے اتنی اتنا ہی گھر انف ہے تو اب میں اس کی جو آنا اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کی پینیاں بنا لوں گی اس میں کوئی بھی الائچی نہیں جاتی کیونکہ الائچی کا فلیور اس میں اتنا اچھا نہیں لگتا آپ دیکھیں میں آپ یہ دیکھنے کے پینیاں آپ کی اچھی سی بائنڈ ہونی چاہیے اگر اچھی سی بائنڈ نہیں ہو رہی ہیں آپ اس میں تھوڑا سا گئی اور تھوڑی چاشنی آپ اور ایٹ کر لیں اگر اچھی طرح سے بائنڈ ہو رہی ہے تو آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیں تو آپ اپنے گھروں میں بنائیں انشاءاللہ ترہ انجوائے کریں اور یہ بہت اچھی بنتی ہیں گاؤں میں سپیشل اس کو بناتے ہیں تو سیم یہی ریسپی ہے گاؤں سے میں نے کسی سے یہ ریسپی لی ہے تو میں تو اسی ریسپی سے بناتی ہوں تو جوانا بہت زیادہ اچھی بنتی ہے اور گھر میں ساف ستری بنتی ہیں آپ اس کو بنائیں انجوائے کریں اپنے فیملی میمورز کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور بنائیں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں اور انشاءاللہ آپ کی بھی بہت اچھی بنیں گی کیونکہ ہماری بھی بہت اچھی بنی تھی اور میرے گھر میں تو سب نے ماشاءاللہ سے بہت ہی جوانا شوک سے کھائی تھی یہ بنا کے آپ اس کو ایر ٹائٹ جار میں رکھیں اور یہ دو دو تی تیر مہینے بھی خراب نہیں ہوتی اور بس اس میں گیلے ہاتھ نہیں لگانے آپ نے اگر نکالنا تو اس کو چمچ کے ساتھ نکالنے اور جتنی کھانی اتنی نکالیں پھر یہ خراب نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اس کو ٹری میں سرب کر دیا اور کتنی پیارا اس کا کلر آیا ہے نہ زیادہ کال ہے نہ زیادہ وائٹ ہے تو آپ بھی اس کو اسی طرح بنائیں اور جو جو آپ کو ڈرائی فرور پسند ہے آپ سب پر ایٹ کر سکتے ہیں اور مجھے ضرور بتائے گا یہ کیسے بنی مجھے دعا میں یاد رکھیے اللہ حافظ